اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیر کریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو پنجاب کے ملازمین کے لیے پنجاب کے ملازمین کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے پنجاب نئی پنچن سکیم 14 جون سے نافذ ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی میں جو بل پیش ہوا تھا سیول سرونٹ ایکٹ کا اس میں جو ترمیم کی گئی تھی اب اس کا بزابطہ طور پر نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو اس نئی سیول سرونٹ ایکٹ ترمیم کا کیا آؤٹ کم ہوگا ایک تو اس میں مہانہ پنچن اس نئی سکیم کے تحت ختم کر دی جائے گی پرانے رولز کے تحت پنچن ملتی تھی اب نہیں ملے گی اور اس نئی سکیم کا اطلاق کن ملازمین پر ہوگا پرانے ملازمین پر بھی اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں تو یہ تمام انفرمیشن ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سکرین پر آپ کو یہ سیول سرونٹ ایکٹ کے مطالق ایک بل نظر آ رہا ہوگا یہ بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور اب یہ بل نوٹفکیشن کی صورت میں پنجاب حکومت نے جاری کر دیا ہے یہ نوٹفکیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس کا سبجیکٹ ہے ایمینڈمنٹ انسیکشن ٹو نائن ٹویل ایٹین اینڈ انسرشن آف سیکشن ایٹین اے ان دی پنجاب سیول سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی فور اس نوٹفکیشن سبجیکٹ کے مطابق 1974 کے سیول سرونٹ ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہیں اب وہ قانون کی شکل میں پنجاب میں نئے برتی ہونے والے ملازمین پر ان کا اطلاق شروع ہو گیا ہے یہ قانون پنجاب گزٹ میں بھی شائع ہوا ہے اس کے مطابق 14 جون سے جو ملازمین پنجاب حکومت میں برتی ہوئے ان پر یہ قانون نافذ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اب 14 جون دوزار چوبیس کے بعد جو ملازمین پنجاب حکومت میں برتی ہوئے ہیں تو ان قانون کا اطلاق ان پر ہوگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ملازمین جو پرانے ملازمین تھے وہ جو پرانے رولز کے مطابق پنچن لیتے تھے جہاں پنچن لیں گے لائے برتے ہونے والے ملازمین وہ پرانے پنچن رولز کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا اس نوٹفکیشن میں پرانے ملازمین کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ جو پرانے ملازمین ہیں جو 14 جون دوزار چوبیس سے پہلے برتی ہوئے ہیں تو پرانی پنچن رولز اور جو سرکاری بینیفٹس ان کو ملتے ہیں وہ اس کے حق دار ہوں گے لیکن جو ملازمین 14 جون دوزار چوبیس کے بعد برتی ہوں گے دیفائنڈ کنٹریبیوشن پنچن سکیم تحت ان کو گریجیوٹی اور پنچن ملے گی تو یہ دیفائنڈ کنٹریبیوشن پنچن سکیم کیا ہے تو 14 جون دوزار چوبیس کے بعد جو ملازم برتی ہوگا پنجاب حکومت میں جب اس ملازم کا ایک پنچن اکاؤنٹ بنے گا تو وہ دونوں اس اکاؤنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں گے اگر ایک ملازم 1000 روپیہ اس میں ڈالتا ہے تو حکومت اس سے تھوڑا زیادہ تقریباً 1200 یا 1300 روپیہ ڈالے گی یہ میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں ورنہ ار ملازم کا بیسک پے کے حساب سے اس کے کاؤنٹ میں یہ کٹوٹی ہوگی ملازم کے ریٹائرمنٹ تک یہ کنٹریبیوشن ایک پنچن فنڈ میں انویسٹ کی جائے گی اور ملازم کے اکاؤنٹ میں اور جو بیلس ہوگا یعنی جو ملازم ہوگا جب وہ ریٹائر ہوگا وہ اپنی جمع شدہ رقم اس اکاؤنٹ سے منافع کے ساتھ نکال سکے گا یا اس کو اسی طرح انویسٹ کرے گا اور منتلی پنچن جو اس کی بنیں گی وہ لے گا وہ امید ہے کٹوٹیبیوشن سکیم کے متعلق آپ سمجھ گئے ہوں گے ویسے اس کے متعلق میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بھی بنائی ہے وہ میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین فیلال کے لیے ہی کچھ اپ ڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس چینل پر آپ کو سرکاری ملازمین کے عوالے سے اور نئی آنے والی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں